کشتوار سے بلانگ کرتا ہوں ہم دبائی میں ایک ہمارا پڑوسی جو ہے محلے دار تھا اس نے ہمیں یہاں پہ لایا تھا دبائی میں اس نے ہم سے ایک لاکھ تیس ہزار روپے جو بائی ایک اکونٹ لیا ہے اور ہمیں یہاں پہ تین ہزار چار ہزار درم کے خواب اس نے ہمیں یہاں پہ دکھائے جب ہم ہم نے اس کو فروری میں فروری کے مہینے میں دوہزار تریس میں ٹرانزیکشن کی فروری میں ہم نے اس کو ایک لاکھ تیس ہزار روپے جو دیا ہم نے اس کو اس کے باوجود وہ ہمارے جو ویزا نہیں نکالنے لگا وہ کہنے لگا ابھی یہاں پہ پرابلم ہے ویزا بند ہے آپ کے ویزا نہیں نکلے گا آپ کا ویزا نہیں نکل رہا ہے فروری سے فروری مارچ اپریل مائی تک اس نے ہمیں یہی بولنے لگا ہمارا ویزا نہیں نکالنے لگا جب فروری کے بعد کچھ مہینے کے بعد ہلال بٹ کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں اسلم اور دوسرا بندہ ہے اس کا نام مجھے یاد دیں جو اس کا اپنا سکا ہے اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں وہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہلال بٹ نے ہمارے ساتھ یہاں پہ فرارٹ کیا ہے دوبائی کے اندر جب ہم نے ہلال بٹ کو یہاں سے فون کیا کہ ہلال بھئی یہ آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ کیا ہے ہمارے پیسے واپس کرو ہمیں بروسہ نہیں ہم نے آپ پہ بروسہ کیا تھا ٹرشٹ کیا تھا اب ہمارے پیسے واپس کرو ہمارے پیسے واپس کرو ہم نے دوبائی نہیں جانا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی سچ کہہ رہے ہیں وہ بولنے لگے کسی کو ان کو بیویوں کی ٹنچن ہے باقی گھر کی ٹنچن ہے یہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو کہ سرہ سر جھوٹ تھا سب کچھ وہ یہاں پہ جھوٹ بولا ان کا بھی جبکہ میں نے اسلام کے ساتھ بھی بات کی اسلام نے یہ بولا کہ مجھے یہاں پہ کوئی کام نہیں ملا دوسرا جو بندہ تھا اس کو دو لاکھ روپے فائن برنا پڑا کنڈیشن جو ہے میری بھی یہاں پہ ابھی اس وقت ہے کہ مجھے یہاں پہ دوبائی میں تین مہینے ہو چکے ہیں نہ میرا یہاں پہ کوئی ویزا لگا نہ میرا یہاں پہ کچھ آبیدک ہوا دو مہینے لگ میں نے ایک کیفتیرے میں کیا اندر کام کیا کافی شاپ کیا اندر کام کیا انہوں نے ہمیں پہلے آفر لیٹر بھی جو ہے وہ پھیک دیا جس میں ہمارا آٹھ گھنٹے ٹوٹل بیوٹی لکھا تھا اور بارہ سو درم سہری لکھی تھی جب ہم اور اس میں منت میں ایک سنڈے کی چھوٹی تین چھوٹیاں لکھی تھی کہ سنڈے کی آپ کو چھوٹی ہے سنڈے کدوزے جبکہ ایسا ہم نے کچھ نہیں دیکھا دو مہینے کے اندر اندر ہم نے کچھ نہیں دیکھا نہ ہمیں کوئی چھوٹی تھی گئی جبکہ بیج میں عید بھی آئی عید کے دن نماز بھی ہم نے پوری نہیں پڑھی جبکہ عید کے نماز کے بعد خدبہ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں اس میں پڑھنے نگ دیا گیا اس کے بعد شاپ اوپن ہوئی شاپ کے اندر ہمیں ساڑھے تیرہ گھنٹے بارہ گھنٹے ایسے ڈیوٹی ہم نے وہاں پہ کی کھانا ہمیں راک و شام پہ ڈینر ہوتا تھا دن میں چاہ شاہ باقی سنیک سنیکس وہ آئیٹم ہوتی تھی وہ کھانے ہوتی تھی کام جو ہمارے وہاں پہ تھا میں وہاں پہ چاہ بھی بناتا تھا کافی بناتا تھا جسے سینڈویچ برگر آگے پیچھے ہوتا ہے اگر کاریگر نہیں ہو وہ بھی بناتا تھا میں کافی شاپ کی صفائی جو کلیننگ کا کام ہے وہ بھی میں کرتا تھا باقی جو ڈیلیوری ہے ڈیلیوری تو میکسمنم بائک پہ دی جاتی ہے مگر مجھ سے جو ہے وہاں پہ پیدل ڈیلیوری کروائی جاتی تھی میں وہاں پہ پیدل ڈیلیوری کرتا تھا پیدل ڈیلیوری مجھ سے وہاں پہ کرواتے تھے وہ جبکہ آپ ایک کلومیٹر مجھے پیدل ڈیلیوری کرنی پڑتے تھے ایک سے ڈیٹھ کلومیٹر دوب کے اندر مجھے پیدل ڈیلیوری کرتا تھا میری کنڈیشن وہاں پہ بہت خراب تھی بہت زیادہ خراب تھی مگر میرے اسے پہ ایکسپٹ گیا تھا میں نے کہا کہ میں یہاں پہ کام کے لئے آیا ہوں ہماری سیدری ارباب میں بعد میں ایک مہنے کے بعد ارباب سے بات ہوئی وہ کہنے لگا آپ کی سیدری 1100 دیرم ہے 1200 سے سیدھے 1100 پھر وہاں پہ ہم نے بولا ارباب ایسے یہ کنڈیشن ہم قریب فیملی سے ہیں ایسے ظلوم مت کرو ہمارے ساں ہمارے بس آفر لیٹر آپ کو یہ بولا آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے بولتا ہے آٹھ گھنٹے یہاں پہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی ہے انہوں نے کہا بارہ گھنٹے یہاں پہ ڈیوٹی ہے بارہ گھنٹے ڈیوٹی بھی کٹے گا اس کے بعد کیا ہمارے پاس بچتا ہے انڈیا کا منیمم پندر ہزار روپے بچتا ہے انڈیا میں اگر آپ کام کرتے ہو میں سب بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ بیس تیس ہزار انڈیا میں کماتے ہو بہت اچھا ہے آپ وہاں پہ دس گھنٹے آر گھنٹے ٹوٹل کام کرتے ہو تیس تیس ہزار وہاں پہ کماتے ہو ہلال آپ کو یہ بھی بولے گا اگر یہ میڈیا میں کہ انہوں نے ایسا کیا میرے یہاں پہ دوبائی میں کچھ لوگ مجھے نہیں چاہتے ہیں جو میرے یہاں پہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہلال ایسا کام کریں میرے ازگاری دور کریں اور جس کی بات کارا تھا کہ مجھے کسی نے یہ کہا کہ دوبائی کو لداق نہ بناو بندوں کو لاغے بھائی انہوں نے اس لئے کہا تھا جیسے لداق میں کسی کو کام کے لئے لے جاتے ہیں وہاں پہ اس کو کام اور کچھ بولتے ہیں کرتا ہے اور کچھ پھر وہ واپس آتا ہے اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ لداق نہ بناو اس لئے بندوں کو دربدر نہ کرو یہاں پہ میں سبھی لوگوں سے یہی کہوں گا اگر آپ کو ٹوریش بیس پہ آنا آپ خود اپلائی کرو آپ کو انڈیا کا تیرہ ہزار روپے لگے گا دس خرچ ہو چکا ابھی تک نقصان ہے مگر مجھے کوئی جاب یہاں پہ نہیں ملی ابھی میں دو تین جگہ اپلائی کیا ہے انشاءاللہ جاب وہاں پہ مل جائے خود اپلائی کیا ہے وہاں پہ میرے ساتھ کوئی فراد ہوگا نہ کچھ میں نے 30,000 روپے اور ویزا پہ لگائے دو مہینہ کے ویزا لیا میں کسی کے جانسے میں مت آئے آپ یہاں پہ خجد ہو جاؤ انڈیا میں ٹھیک ہو اگر 30,000 آپ کماتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک تھا مگر مجھے اس نے بھیک آیا کہ یہاں پہ آیا میری کنڈیشن میں سوچ رہا گا میرے کنڈیشن بلا دو اگر آپ کو آنا ہے خود آؤ خود اپلائی کرو کسی ایجنٹ کے چکر میں نہیں پڑھو یہ ایجنٹ سب چور ہوتے ہوں ہلال کو ہم نے اس لئے پیسے دیا تھے وہ ہمارا پڑوسی تھا اس لئے اس پہ ہم نے ٹرشٹ کیا تھا یہ آپ کو خواب دکھاتے تین ہزار چار ہزار درم ایک اطلاق بول کے آپ سے پیسہ لیں گے اس کے بعد جب یہاں پہ لائیں گے یہاں پہ بھوکا رکھیں گے دس دس دن روم کا کرائی جو ہے وہ بھی آپ کو دینا پڑھے گا آپ یہاں پہ خجل ہو جاؤ گے اور یہاں پہ کی میری کنڈیشن کیا میرے گھر والوں کو شانواز تھوڑا ان سے پتا چلا جب مجھے گھر والوں میں کہا میو نے پھر بول پایا کہ میو بھی سچ بولا کہ ایسی کنڈیشن ہے ہمارے ساتھ یہاں پر فراڈ ہوا ہے ایسی سی میرا باپ صفائی کرمچاری موسپل کمیٹی میں اس کا پہلے سے لون تھا میں نے باپ سے کہا کہ حلال مجھے اسے سے کھے رہا ہے دوبائی کے خواب ہمیں دکھا رہا ہے اس نے گھر بنایا زمین بہت لی وہاں پہ اس نے دوبائی کہتا میں دوبائی میں پیسہ کمایا تب جا کے میرا یہ پاسیبل ہوا یہاں ساتھ لاکھ میرا باپ پر دون اس کے بعد میں یہاں آیا ہلال بڑ کو ایک لاکھ تیس ہزار دیا ہم نے کہا باقی جو پیمنٹ ہے ہم ہماری جوپ لگنے کے بعد دہم دیں گے اس کے بعد میں نے اپنے ساتھ تیس ہزار روپے یا تیس چالیس ہزار ہزار انڈیا سے اور آیا جب وہ بھی یہاں پہ لائے ہم نے میرا خرچ ہو گئی اسی کے پیچھے جاب کے پیچھے مطلب جاب نہیں کھانا کھانا ہم نے کھایا اس پہ کیونکہ یہ دبائی ہے یہاں پہ ہر دن دو پائنسو انڈیا گمان کے چلو ختم ہو جائے گا کرایا شرایط جو ہے وہ ختم چہرہ ہوتا ہے جب آپ سے پیسے لینے ہوتے ہیں اس وقت یہ چہرہ اور کچھ ہوتا ہے جب آپ یہاں پہ دبائی میں لائیں گے اس وقت انکا چہرہ دوسرا ہوتا ہے ہمیں تو یہ ائرپورٹ پہ پک کرنے بھی نہیں آتے ہیں جبکی ائرپورٹ پہ کسی کو بھی لیتا ہے ائرپورٹ پہ پک کرنے بھی نہیں آیا ہم ہمیں ائرپورٹ پہ دبائی میں آنا تھا ہمیں اگدھابی کی ٹکٹ دیئے گئی وہاں سے ہم نے اپنا کرایا دیا لگ بگ تین ہزار انڈیا کا مانو آپ کی تین تین ہزار ہم نے وہاں سے کرایا بھی دیا پھر دبائی آئے پورے دن ہم دوب میں رہے پھر ہلال آیا اس نے کھانا پچھا روم میں بیج دیا کھالی ایک چائی کا کپ اس نے پھلایا باقی کچھ نے دیا جب ایسے ہی کنڈیشن یہاں دو تین بندوں کے ساتھ میری بات ہوئی سمیت اور آیاز کی ہے ان کو بھی ایسی جواب دکھائی ان کو آفر لیٹر پر سائن کروایا گیا آفر لیٹر ان کو بولا سیڈری آگی تھوڑی کام ہے بعد میں بڑھ جائی سمیت کی سیڈری جو ہے اس وقت منیمم پانچ سو چھے سو درم یہاں پہ آرہی اس میں کھانا بھی سمیت کو اپنا ہے کھالی روم کمپنی کا کام لیبر کبھی کرواتے سپلائر کمپنی میں جو کام ہوگا اس سے کراتے ہیں سمیت کی بھی کنڈیشن ہمیں بہت خراب ہے جو سمیت اس کا بھائی جو پولیس میں ہے آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے جو سمیت کا بھائی ہے وہ بھی بتائیں کہ آپ کو حلال نے ان کے ساتھ کیا کیا ایسے ایسے بہت بندے چاہتا تھا کہ میں میڈیا میں آؤ ان کو بھی پتا چلے ان کو بھولیں گے کیوں وہاں پہ گیا اس لئے میں سب بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو دوگے آنے کا شوق ہے ہی زیادہ زیادہ آپ ایمپلائیمٹ ویزا پہ آئے